ویلکم بیک وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کا چوال اسمائجلا سرکاری ملازمین کو ڈسپارٹی کے بجائے سپیشل آلاؤنس دیا جائے گا کابینہ نے تنقواہوں کے ساتھ پچیس فیصد سپیشل آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے مزید ڈیٹیلز جانے کے علی رامے سے جی علی رامے بتائیے کا مزید کن امور پر تباتلہ خیال ہوا کابینہ میں اور کون کون سے منصوبہ کے حوالے سے منظوری دی گئی آج کابینہ کا اجلاس پر ہے وہ وزیرالہ پنجاب کے شرواہی میں جاری ہے اور اس اجلاس میں آج خاص طور پر ایک ایسا اجندہ تھا جو کہ سات لاکھ سرکاری ملازمین کی طرحوں کے حوالے سے تھا تو آج حکومت پنجاب نے جو سرکاری ملازمین کی ڈیماند تھی کہ ڈسپارٹی آلاؤنس دیا جائے لیکن حکومت پنجاب نے ملازمین کو ڈسپارٹی آلاؤنس دینے کی بجائے پچیس سیسر سپیشل آلاؤنس دینے کی منظوری دی ہے اب یہ کیونکہ جتنی پچیس سیسر اضافہ جو ہے یہ صرف سات لاکھ ملازمین ہیں جن کی تنہائیں پہلے کم تھیں اب ان کی تنہائیں اضافہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی پچیس سیسر کا جس کی آج کبینہ نے منظوری دی اور اس کا ایک اہم ایشوی جون سے دوازار اکیس سے یہ سرکاری ملازمین کی تنہائوں کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے گا لیکن جو سرکاری ملازمین کی ریمان تھی وہ تو مارچ سے کیونکہ وفاغ نے مارچ سے ڈسپارٹی آلاؤنس کا نوٹیکیشن کیا تھا لیکن پنجاب حکومت نے وہ تین ماہ کی طرح دینے سے انکار کر دیا اب یکم جون سے ان ملازمین کو پچیس سیسر جو سپیشل آلاؤنس ہے وہ دیا جائے گا اور یکم جو خاص طور پر جو بیسیک پی ہے اس کی بنیاد پر سپیشل آلاؤنس کو ملے گا جس پہ ملازمین کے اگر دیکھا جائے جو ایک سیلری چارٹ ہوتا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں دیکھنے میں آیا تو قبیلہ نے بقاعدہ اس کی منظوری دے دی اور قبیلہ کے منظوری کے بعد محکمہ ہزارہ پنجاب دیس کا نوٹیکیشن جاری کرے گا اور جہاں سوال ہے کہ قبیلہ کے جلاس میں زیگر کیا عمور زیر بیعث آئے ہیں اس میں ان کے نئے کیرمنٹ کی تیناتی جس میں ڈاکٹر سمان شاہ کا نام جو ہے وہ زیر گوھر ہے کہ ان کی تیناتی کے منظوری آج دی جائے گی اس کے ساتھ ٹرافک چلان کے حوالے سے منظوری دی جائے گی اور مختلف جو سبائی میٹ میں ہیں ان کے آرڈٹ رپورٹس کے حوالے سے آج قبیلہ کو بتایا گیا کہ ان کے آرڈٹ رپورٹس کے حوالے سے جو مالی بزاپی ہیں اس پر قبیلہ جو ہے آج انکوائیڈی کے حوالے سے بھی منظوری دی سکتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف حیث ہیں مور ہیں جو کہ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے جس پر ابھی بحث رہو جاری ہے حریرامی اس پاس کا حوال بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا